نمستے گوڈیوننگ کل رات بینگلور کے جیڈی حلی جو علاقہ ہے جہاں سنیوگ سے ہمارے کئی ساتھی کام بھی کرتے ہیں اس علاقے میں ہنسا ہوئی آگ جنی ہوئی ہنسا اور آگ جنی کی شروعات وہاں ہوئی کہ ایک ویکٹی میں جو کی کسی نیتا کے ریلیٹیو تھے وہاں کسی MLA کے ریلیٹیو تھے اس نے فیس بک پر ایسی کوئی پوسٹ لکھی جو بہت بے عدبی والی تھی یعنی کی حجرت محمد کے بارے میں بہت بے عدبی آشالین بات کرتے ہوئے میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن جو کچھ سنا ہے اس کے حساب سے جو ہی چیز تھی جو نہیں کی جانی چاہیے نیتکتہ کے حساب سے اور قانون کے دائرے میں بھی جو چیز بلکل نہیں کی جانی چاہیے بھڑکانے بنا تھا لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی برا تھا لوگ کٹھے ہوئے پہلے پولیس کے پاس گئے کہ آپ اس پہ ایکشن لو جرور پولیس کو ایکشن لینا چاہیے لیکن یہ امید کرنا کہ ایکشن دو تین گھنٹے کے اندر ہو میری مرجی کے مطابق ہو ویسا شاید نہیں ہو پاتا وہ شاید جانتی ہے اور یہ کہنا کہ اچھا آپ تم سجا نہیں دوگے تو میں سجا دوں گا جو وہاں کراؤڈ نے کیا اس کے لیے تو ہمارے سمدھان میں قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ پولیس نے سجا نہیں دی تین گھنٹے ہو گئے اب میں سجا دے تو ایسے میں کراؤڈ کٹھا ہوا ان نیتا کے گھر کے باہر کھڑا ہوا وہاں آگ جنی ہوئی وہاں پولیس ٹیشن کے اوپر حملہ ہوا جو کسی بھی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے آپ فیس بک پوسٹ کی نندہ کریں لیکن جو انسا اس کے بعد ہوئی اس کی بھی بینا شرط نندہ ہونی جائے اس بیچ سوراج ادھیان کے ساتھ ہی وہاں تھے جنہوں نے بہت شاندار کام کیا کل رات ساڑھے تین بجے مجھے ہمارے ساتھیوں کا میسے جایا اس وقت میں دیکھ نہیں پایا بتاتے ہوئے کی کیا کچھ ہوا انہوں نے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی سو ان ساتھیوں کے موں سے ان کی بات سننا کی کیا ہوا کیسے بچانے کا کام ہوا جن بھی لوگوں نے سوراج کے ساتھیوں نے اور دوسرے لوگوں نے جنہوں نے اس انسا کے خلاف کھڑے ہونے کی عمت دکھائی ان کو بھی سلام کرنا چاہتے ہیں اور سب لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس انسا کو آگے مت بڑھنے دیجئے اس کی ہمارے سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے اسے ہر حالت میں روپنا مکہ باقی میں ساتھیوں سے اور پوچھوں گا لیکن اب تک جو خبر ملی ہے اس کے حساب سے بینگلو اور پولیس کی بھومکہ ایک طرفہ نہیں تھی عام طور پر بی جے پی کا راج ہے اور کئی بار ہمارے مند میں ایسا شک ہوتا ہے کہ ایسے راج میں جب بھی ایسی حنصہ ہوتی ہے پولیس بلکل ون سائیڈیڈ ہو جاتا ہے اب تک میں جو جانتا ہوں اس کے حساب سے پولیس کی بھومکہ ون سائیڈیڈ نہیں تھی پولیس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ریسٹرینڈ طریقے سے بیہوار کیا اور اس کے بعد بھی پولیس نے جو کیا کل ملا کے وہ ہے جو پولیس کو کرنا چاہیے ہمارے ساتھ وہ ساتھی ہیں جو اس وقت چشندید گواہ تھے جو وہاں پہ مومنٹ پہ کھڑے تھے اس لئے سب سے پہلے میں زیا بھائی کو لانا چاہتا ہوں یہ ہمارے ساتھی زیا نومانی ہیں سوراج انڈیا کے زیا نومانی بھائی آپ کو دھیان ہے ان ساتھیوں میں سے ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا جب بینگلور میں ورکرز کی حالت بہت خراب اس وقت بیہار یوپی بینگول کے ان ورکرز کے ساتھ جو لوگ ہمارے تیا بھائی جنہوں نے ہر جاتی ہر تھرم کے ورکرز کے ساتھ مل کے اتنا شاندار بینگلور زیا بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے بتائیں کہ کل ہوا کیا بیٹویچ میں آپ سوال بھی لیکن آپ مہاں کے جشندید گواد ہے آپ موقع پہ موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ ہوا کیا تھا بس ایک ہی عرض ہے میری سب ساتھیوں سے کہ بولتے وقت آپ کسی کا نام ملنے گے گا خاص طور پہ اگر نگلتے وہ کیونکہ اس کے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت پولیس کر رہی ہوگی کی ایک گھٹنا ہے جو کل ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی کر رہا تھا وہاں پر کچھ بہت بڑا ایک کراؤڈ اکٹھا ہو گیا تھا یہ سن کر کہ کسی آدمی نے جو یہاں کے لوکل ایم ایل لے ہیں ان کا رشتہ دار اس نے پروفیٹ پیس بی اپون ہم کے بارے میں ڈیپلی ڈیروگریٹری کمنٹس کچھ کیے تھے اور فیس بک پر پوسٹ کیا تھا یہ ہونے کے بعد وہاں پر بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور ہماری انفارمیشن کے حساب سے بھیڑ پہلے سے اکٹھا تھی اور وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پولیس ایف آئی آر ریجسٹر کرے اور اس آدمی کو ترنت اریسٹ کرے انفورچنیٹ سی بات ہے زیادہ تر ایسا ہمارے یہاں ہو جاتا ہے جو لوگر لیول کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ فار سائٹ ایڈرز نہیں دیکھ پاتے اور جو وہاں کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھے ای ایس آئی انہوں نے ایف آئی آر کو ریجسٹر کرنے میں اور جس آدمی کے خلاف یہ آروب تھا اس کو اریسٹ کرنے میں بہت دیری کری انہوں نے اس کے اندر کوئی جلد بازی نہیں دکھائی اس وجہ سے بھیڑ جو ہے بڑھتی گئی اور بھیڑ کا جو گصہ تھا اور وہ آکروش تھا وہ بڑھتا گیا ایک منٹ آپ کو روک کے میں ایک سوال یہاں پوچھوں گا یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ کوئی ایم ایل اے تھے ان کے رشتہ دار نے یہ کیا دو میرے مند میں سوال آتے ہیں کہ بھئی ایم ایل اے خود کرے تب تو سمجھ آتا ہے اس کا رشتہ دار کوئی کر رہا ہے اور میں ایم ایل اے سے جواب مانگو میرے مند میں ایک دم آیا کہ بھائی میرا رشتہ دار پتا نہیں کیا کچھ چیزیں کوئی کرتے رہتے ہیں تو پہلا تو یہ کنیکشن کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ بھیڑ کو سب لوگوں کو پتہ ایچے لگا کوئی فیس بک دیکھتا ہے کسی انہوں دان کی یہ فضل کروں گے اس کے آپ کا پہلا سوال بلکل برحق ہے ہمارا سمجھ دان بھی یہ کہتا ہے کہ باپ کی بھی سزا بیٹے کو نہیں دی جا سکتی پر یہ جو ایم ایل اے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور ان کے جو رشتدار کی بات کر رہے ہیں یہ دونوں آپس میں مل کر راجنیتی کرتے ہیں اور ایک ساتھ یہ لوگ مل کر رہتے ہیں اور جو یہ رشتدار ہے ان کا جو پاور ہے وہ ڈیرائیف کرتے ہیں ایم ایل اے سے اور یہ ایک ویل نون بات ہے اور اس لیے بھیڑ کو یہ لگا کہ شاید ایم ایل اے کی شیم انہوں نے کیا ہے حالانکہ یہ غلط تھا ایم ایل اے نے ترنت خود اپنا ویڈیو ریلیس کیا ہمارے مسلمان بھائیوں سے مافی مانگی اور یہ بولا کہ وہ میرا رشتدار کہ اگر وہ میرا بیٹا بھی ہوگا تو میں قانون کے حوالے خود اس کو کروں گا اور ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں مافی مانگتے بے التجا کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے بھڑ کے نہ اور میں ان کے ساتھ ہوں یہ کتنے بجے ویڈیو ریلیس کیا انہوں نے کب ریلیس کیا یہ ویڈیو ان کا دس بجے کے قریب آ چکا تھا اور بڑی بات ہے ان کا بھیڑ نے گھر جلا دیا تھا اس کے باوجود انہوں نے ویڈیو ریلیس کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کری اور اس میں انہوں نے کوئی بات اپنے گھر جلانے کی نہیں کری صرف امن قائم کرنے کی انہوں نے بات کری جس ایم ایلے کی بات یہاں پر چل رہی ہے ان کا نام اکھنڈا شریع نیواز مورتی ہے اور یہاں پہ پولیکیشی نگر بینگلورو سے وہ ایم ایلے ہیں کانگریس کے دوسرا جو میں نے پوچھا کہ یہ لوگوں کو پتہ کیسے لگا کس نے اتنے لوگوں تک خبر پہنچائی فیس بک کون دیکھتا اور خاص طور پر اگر بہت بڑے فالوور نہ ہوں اس کے پر بلکل تو یہاں پر جو انیسٹیگیشن جو انیشیل جو باتیں نکل کر آ رہی ہیں میڈیا ریپورٹ سے اور دوسرے ساتھیوں سے بھی وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ واتس اپ اور سوشل میڈیا کی طریقے اس کو بہت تیزی سے یہ پھیلا اور یہ کیونکہ اتنا ہیٹیڈ ایشو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیس بھی اپ آن ہم پروفیٹ کے بارے میں جی تو میں ہوئی کہا ہوں سوشل میڈیا اور واتس اپ گروپس میں اس پوسٹ کو جو ڈیرو گریٹری پوسٹ اس آدمی نے ڈالا تھا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا گیا اور اس کے بعد اس طرح کیا پروپلم آنے لگا مگر کیا اس کے پیچھے کوئی آرگینائز پورسز تھے جانبوج کے شیئر کیا تاکہ بھڑکاوہ پھیلے تھوڑا اس سے بہت ہی انیشیل سٹیج ہے ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے پولیس اور جو دیس فرنٹ کرائیم برانچ کے ہماری یونٹس ہیں وہ اس کے پر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو وہ آگے جا کر ہمیں اس بارے میں بتا پائیں گے کہ اس کا کیا لنک تھا اور کس طرح سے وہ پھیلا کیا وہ نیچورلی آرگینیکلی پھیلا ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر یا کچھ لوگوں اس کو پھیلایا اس پر ابھی کمنٹ کرنا میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ میں کر سکتا تو واضح بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا وہ کرمینال انیڈیسٹیگیشن ہمارا کام یہاں پہ نہیں ہے دس بیس تک پہنچ گئے جب ہم ڈیجیل پولیس ٹیشن کے پاس پہنچے تو سو میٹر سے پہلے ہی ہمارے ساتھ ہمارے بہت خاص دوست وسیم بھائی تھے جو ہمیں گاڑی میں بیٹھا کر لے گئے اور چیسی ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پولیس ٹیشن سے سو میٹر پہلے ہی روڈ جو ہیں وہ بلوک کر دی گئی تھی بلکہ روڈ کو کئی سارے لوگ تھے جو وہاں پر کھڑے ہو کر بھرنا بھی کر رہے تھے اور ایک طرح سے روڈ کو اور پبلک پروپرٹی کو ڈسٹرائی بھی کر رہے تھے میں اور کلیم اللہ بھائی ہم نے ان کو وہی پر روکا اور ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لڑائی لڑنی ہے ہمارے ساتھ پولیس ٹیشن چلیے ہمیں اس ٹائم اندازہ نہیں تھا کہ پولیس ٹیشن کے کیا حالات ہیں جب ہم پیدر آگے پولیس ٹیشن کی طرف بھرے تو ہماری آنکھیں ایک دم چکنا چور ہو گئیں وہاں پر پولیس کی ایک وین تھی جس میں آگ لگ رہی تھی وہ آگ کے شولوں میں بھڑک رہی تھی پولیس کا جو پارکنگ لوٹ تھا پولیس ٹیشن کے اندر کا وہ آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا وہاں پر ہزار بھارہ سو کی بھیڑ تھی جو بلکل اتاولی بیٹھی تھی اور بہت کم لوگ میرے ساتھ سے سو دیڑ سو لوگ تھے جو اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں آپ کابو میں رہے اپنے جذباتوں کو کابو میں رکھیں جب ہم وہاں پہنچے ہم نے دیکھا تو سب سے پہلے ہمارا جو انٹینشن ہوا کلیم اللہ بھائی نے کیا کہ جو پولیس کا سٹیشن کا جو مین بیلڈنگ تھا اس کے سامنے ہم لوگ نے ایک ہیومین چین بنوایا تاکہ پولیس پیشن کا جو مین بیلڈنگ اس کو پروٹیک کیا جائے ایک لیئر کا ہیومین چین بنوایا گیا ایفیکٹیو نہیں لگ رہا تھا کلیم اللہ بھائی نے دو لیئر کا ہیومین چین بنوایا اس کے بعد جو ہمارے وہاں پہ پولیس کے بھائی تھے پچاس سے زیادہ نہیں رہے ہوں گے ان کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ آؤٹ نمبر تھے اور وہ پریشان دکھ رہے تھے ہم لوگ نے ترنس ایک ہیومین چین بنوایا اور ان سارے بھائیوں کو پروٹیک کرنے کی کوشش کری اور بھیڑ سے اور ان کے بیچ میں ایک ہیومین چین کا ہم نے دیوار کھڑی کر دی اس کے بعد میں بھاگتا ہوا اور پولیس کے پاس گیا پہلے میں جا کر لوگوں سے چلاتا رہا کہ آپ ایسا مت کریے یہ ہمارا نہیں ہے اس کے بعد جو بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لوگ سن نہیں پا رہے تھے تو ہم نے پولیس کے سپیکر مانگا پتہ چلا سارے موبائل سپیکر اور ہر چیز جلا دی گئی ہے تب ہم نے پولیس کی گاڑی میں جو سپیکر ہوتا ہے پولیس کی گاڑی لی ہم پولیس کے ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اور پولیس کی گاڑی کا سپیکر لے کر ہم ان سے درخواست کرنے لگے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں ان کو ہم بتانے لگے کہ پروفیٹ محمد جب ایک بار نکلے راستے میں اپنا اللہ تعالیٰ اور نبی کی پیغام پہنچانے تو ایک عورت تھی جو ان پر تیچر پھیکا کرتی تھی نبی نے کبھی کچھ نہیں کیا بلکہ ایک دن جب اس نے تیچر نہیں پھیکا تو پروفیٹ محمد اس کی گھر پر گئے یہ پتہ کرنے کے لئے کہیں اس عورت کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے ہم نے یہ ساری بات سپیکر پر کی ان کو سمجھایا ہم نے کہا کہ آج جو ہم وار کرائنگ کی بات کرتے ہوں جو جنیوہ کنونشن ہے وہ بھی پروفیٹ محمد کی دیوئی دین ہے انہوں نے کہا آپ جب جائیں کہیں جنگ میں وار میں تو آپ ٹریز کو نہ ہٹ کریں اورفین کو نہ ہٹ کریں وومن کو نہ ہٹ کریں بلڈنگ پروپٹی نہ ڈسٹرائی کریں یہ ساری باتیں ہم نے ان کے سامنے رکھی اور ہم نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کری ہم اس میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے پر ہم اپنی جان کو جوکن میں ڈال کر جتنا ہم سے ہو سکتا تھا اس بھیڑ کو جو ایک دم بے خابو ہو چکی تھی ہم اس کو کنٹرول کر رہے تھے ابھی وہاں پر ایم ایلے زمیر احمد آئے رزوان ایم ایلے آئے اور وہاں پر مولانا مزمل آئے ہم سارے لوگ جیپ پر بیٹھ کے دیرے دیرے بات کرتے کرتے جیپ تو آگے لے گئے تاکہ ہم بھیڑ کو پولیس ٹیشن سے باہر کر پائیں تقریباً چالیس پچاس منٹ ہم بھیڑ سے بات کرتے رہے اور بہت حد تک ہم نے بھیڑ کے گستے کو ڈائلیوٹ کیا پر ہم ختم نہیں کر پائے جب وہ چیز ختم نہیں ہو پائی اور ہمارے ہاتھ سے بات نکل رہی تھی پھر ہمیں بیک آف کرنا پڑا اور وہاں پر پولیس نے دیرے دیرے بھیڑ کو باہر کرنے کے لیے لاتھیوں سے پشکیا اور ہوا میں جو انہوں نے فائرنگ کری وہ ان کی کانونی کاروائی تھی یہ جو خبر آئی کہ تین لوگوں کی موت ہوئی ہے فائرنگ میں وہ کیا اس کے بعد کی بات ہے جی وہ اس کے بعد کی بات ہے شاید اگر ہم لوگ کنٹرول کرنے میں کابو کر پاتے شاید وہاں پر اگر ہمارے ساتھ پچاس لوگوں ہوتے تو یہ تین لوگوں کی موت نہیں ہوتی آپ میں صرف ایک آج ایک مستر جب میں نے آپ کو میں سمجھ رہا ہوں زیہ بھائی آپ کی فیلنگ سمن میں جب آپ کا صبح میسیج آیا میں درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں میں نے آج ان کا میسیج آیا تو میں نے زیہ بھائی گرب ہے ہم سب سوراج والوں کو آپ پہ کیا آپ نے وہاں کھڑا ہو کے کیا تو ان کا جواب میں نے تو وہ کیا جو میں نے گاندھی اور نہروں میں پڑھا ہے ایسے ویچار والے لوگ اس سماج میں ہیں جو کی سچائی کے لیے کھڑے ہیں جو کی اس کے لیے اڑے ہوئے ہیں لڑ رہے ہیں آپ کو اور جن تمام لوگوں نے کلیے بھمت کی بہادروی کی میں جانتا ہوں ایک گصہ بیڑ کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے اور جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے دو گھنٹا چھکنا پڑا جی میں کلیم بھائی ایم اے زمیر ایم اے رزوان ارشد ہم سارے لوگ پولیس ٹیشن کے اندر جان مچانے کے لیے اپنے چھپے ہوئے تھے کم سے کم دو گھنٹا ہم پولیس ٹیشن کے باؤنڈری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھیڑ اقدم بے قابو ہو چکی تھی وہ ریزننگ سے اور لوجیکل ریزننگ سے دور ہو چکی تھی اس ٹائم پر ہمیں ایسا لگا میں جا کے روکا کرتے تھے وہ ہمیں کرنا پڑے گا کسی نہ کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اس لئے وہاں پر ہم بینہ درے ڈٹ کر ہم وہاں پر کھڑے رہے اور دو ڈھائی گھنٹے کے بعد جب حالاتوں ہاں پر سامان نے ہوئے تب ہمیں پولیس والے اسکارٹ کر کے باہر لے کر گئے اور پھر ہم اپنے گھروں تک پہنچ پائیں آپ لوگوں آپ سب ساتھیوں نے سوراج کے تمام ساتھیوں نے کل بینگلور میں جو کچھ کیا اپنی جان کی پکوانا کرتے ہیں آپ نہیں کہہ رہے ہیں دو تین تین جان پھر بھی گئیں ہم بچا نہیں پائے لیکن اتنا بات میں کہنا چاہتا ہوں بھائی کہ اگر آپ کرتے تو پتہ نہیں حالات کیا تو آپ صرف اس کا غم نہ لیں کہ ہم نہیں بچا پائے میں جانتا ہوں اس کا دکھ ہوگا اور اس کو کوئی وہ کر نہیں سکتا لیکن آپ نے جتنا کیا وہ چھوٹا کام نہیں تھا پتہ نہیں کتنی جان آپ نے بچا لی میری گزارش ہے اگر عبدالرحمان بھائی ہوں یہاں عبدالرحمان بھائی اور کلیم اللہ بھائی اگر وہ ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا اپنی بات بتائیں کیونکہ زیا بھائی نے پورا تفصیل سے ساری بات بتا دی ہے تو اب وہ بہت سمری فارم میں بتا سکتے ہیں جو ایمیلے ہیں وہ دلیت لیڈر ہیں دلیت ایمیلے ہیں ہمارے وہ بہت حانشت لیڈر ہیں مسلم کمٹی کے ساتھ بہت ان کا اچھا سافٹ کیریکٹر رہا کبھی بھی ان کے اوپر کوئی مسلم ہے نا یہ نہیں بتا بتا پائے گا ان کے کیریکٹر کے پر تو اچھا سا کام کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں ہم کو یہ میسز ہو رہا کہ دلیت اور مسلم کے بیچ میں جو یہ کرنا ہے وہ سادش رچی گئی ہے میں آپ کے رول کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا آپ دونوں وہاں پہنچے زیا بھائی کے ساتھ آپ پہنچے اور وہ آپ نے بہت پہ رہی تھی کی ہمین چین بن بھائی میں زیا بھائی دو تین پائنٹس میس کرے وہ اسے میں کور کروں گا جیسے ہم کار میں سترے تو ایک راستے میں پورا توڑ پھوڑ کر کے لوگ آگ لگانے کوشش کریں تو زیا بھائی نے آواز دی یہ گلت ہے تو ہم بھی جا کے سب بولے رو کے لوگوں کو دیکھیں ایسا مت کیجے خانون حاصل میں مت لیجئے اس کا بیٹ پر بہت خراب ہوگا آپ کے اوپر پوری ایریا کو ہے نا کرمنلس کے یہ مل جائے گا بعد میں آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں دو کانگریس کے کانگریس کے لیڈر سے ملس ہمارے ساتھ میں جیپ میں تھے زیا بھائی تو نون کانگریس تھے سورات سے تھے تو انہوں نے زیا بھائی سے بھائی کہ یہ لوگ پورے یہ ہیں کانگریس کے ڈلے ہیں اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ بولے پائیسہ کھا کیا کے بات کر رہے ہیں یہ وہ بلکہ تو اس میں بھیڑ میں سے کچھ لوگ ہیں نا فرسٹ یہ گندی گالی دی ماں کی گالی زیا بھائی کو اس کو پہلے نیچے گیراؤ اور اسے کھندل دو اس کے بعد دیکھیں سب کو جیسے یہ کر تو میں سنا تو میں پہلے وہ بھیڑ کو دھکا دیا زیا بھائی کو بہت ڈانٹ سے زیا بھائی ضد کرے نہیں آؤں گا جیپ چھوڑ کے وہ کے بہت ڈانٹ کے لے کے بھائی گیا تب ہی ضمیر ایمیلے ضمیر دیکھ لے کہ کچھ ہو رہا ہے اس لئے کلیم گھشیٹ لے تو وہ بھی جمپ مار کے وہ پیچھے آگئے ادھر سے ریزوان اشد ایمیلے وہ بھی پیچھے آگئے ہم لوگ پیچھے سیب ہو گئے اس کے بعد جیپ توڑ دی گئی وہ پولیس کی جس میں کھڑے تھے لوگ جی 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 وہ جان بچی اس کے بعد ہم کو اتنا ڈر ڈر کے پورا پولیس ٹیشنگ لائٹ آف کرنی پڑی کیوں فترے پڑ رہے تھے ہمارے اوپر ہم چھپکے دو تین یہ بدلنا پڑا جگہ ہی دیکھو نا وہ کو نائزہ سے چھپکے جھاڑوں میں سمجھ رہا ہوں آٹوں کے اندر چھپنا پڑا اس بات بہت مشکل ہے ہم امید چھوڑ دیتے کل صبح ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں معالم نہیں دیو بچوں کو ملیں گے نہیں میں سمجھ رہا ہوں ہماری آخری رات ہے اس کے بعد پولیس نے اپنے اس میں کنٹرول کیا لیکن پولیس پوری صبر کے ساتھ جتنا ہم یہ کیا بھروسہ کیا ہم دھنیواد کرتے ہیں پولیس نے ہمارے پر پورا بھروسہ کیا لاتی چارج ہے سب نہیں بعد میں دھکا دیتے ہوئے سلولی ہے نا یہ کر کے موف کرنے کی کوشش کی بات ایر یہ فائر کیا لیکن کلیم بھائی آپ لوگوں نے دونوں نے جتاں مہادری دکھائی ایسے حالات میں وہ تو بالکل ایک مثال ہے ہمارے سب ساتھیوں کے لیے ایسے بوائلنٹ سیچویشن میں سامنے کھڑے ہو کے کہنا یہ غلط کام ہے مت کیجئے یہ بہت کم لوگ ہیں جو اتنی حمد دکھا سکتے ہیں جو آپ نے دکھائی ہے میں جو ساتھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو یاد دلا دوں کہ یہ وہی کلیم اللہ بھائی ہیں جنہوں نے ریلیف کے اندر شاندار کام کیا تھا اور یہ وہی ہیں جب ریلیف کے لیے کام کرنے گئے تو ان پر حملہ ہوا تھا تو یاد ہوگا جب اخباروں میں خبر بھی چھپی تھی کہ سواراج کے ساتھی ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے نون مسلم علاقوں میں کوشش کر رہے تھے ریلیف پہنچانے کی تب باقاعدہ پلین ہوا اٹیک ہوا تو اس وقت بھی آپ کھڑے رہے آج بھی آپ کھڑے ہیں یہی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی یہی ہماری سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا جس حمد سے آپ نے دونوں نے کام کیا میں چاہتا تھا کہ عبدالرحمان بھائی کی بات کو بھی سنا جائے اگر عبدالرحمان بھائی یہاں پہ ہیں جو بھیڑ تھی وہ ریلیجیس نہیں تھی یہ چیز جو بھیڑ جو تھی پورے نشے میں دھت اور ڈرکس وہی سے چیزوں میں دھت تھی جسے ہم کنٹرول ہی نہیں کر پہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ بھیڑ کو پرافٹ تو آلکوال حرام وہ نہیں چیتے تھے یہ لوگ پرافٹ کی بات کریں جو نشے میں ہیں یہ جیسا ہی زیا بھائی نے بتایا تو بھیڑ گرم ہو گئی تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی کہ بعد وہ ہم کو اچھا سمجھ میں ہے پورے ڈرکس میں بارہ تیرہ سال کے بچوں کو دیکھا میں تاجب ہو گیا جو ڈی جے ہلی جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ بینگلور کے ریکارڈ ہسٹری میں ہے یہ ایک چیز پوری ذیمہ داری ساتھ کہنا چاہوں گا ہر بینگلورین کو معالم ہے اُدھر کتنا ڈرکس سپلائی ہوتا ہے تو وہ پورے ڈرکس لے ہوئے بچے تھے اس میں کنٹرول کرنا مشکل تھا یہ ہماری پولیت کی بھی غیر ذیمہ داری ہے کنٹرول نہیں کرتی اُدھر ڈرکس سپلائی کو تو وہ چیزیں بھی دیکھنے میں ہیں تو آپ کو یہ بھی شک ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ڈرگ مافیا اور ان چیزوں کا بھی رول تھا یہ بہتی ہے جو لوگ یہ رہے ہیں کہ اندر بہتی ہیں شاید ہوں دنیوں کو اپنے بتایا آپ نے بتایا میں چاہتا ہوں کہ اب عبدالرحمن بھائی اور ویجے بھائی ویجے بھائی آپ بھی کوشش کر رہے تھے کل عبدالرحمن بھائی ویجے بھائی کوئی اگر آ سکتے ہیں تو وہاں پہ کہے گاندینگر اور شامپورا جو ہے وہاں پہ لوکل ایک تو پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا اتنا موبلائز نہیں ہوا تھا یہ بات بات جیسے ہی لوگوں کو سوشل میڈیا اور نیوز چینلوں نے بھرکانا شروع کر دیا تو یہاں پہ اور زیادہ لوگ جمنا شروع ہو گئے بات میں کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ویجے بھائی اور ایسے ہی بات کر رہے ہیں پورا مانیٹر کر رہے ہیں بیٹ کے چیک کر رہے تھے کیا ٹویٹس کرنا ہے کیا بات کرنا ہے کس کو کیا کرنا ہے کیا ایکشن لینا پڑے گا ایسے بات کر رہے تھے اچانک کیا ہوا جیسے ہی یہ زیادہ ہوا وائلنس زیادہ ہونے کے بعد اس میں لوگ ایک ایک دو دو کر کے نکلنا شروع ہو گئے جی تو ہم نے میں اور تھوڑے وائلنٹر ہم نے زیادہ لوگ بھی نہیں ہم لوگ سب کو پھیج دیئے ہم ایک دو تین چار لوگ کے اندر تھے ہم لوگ تین لوگ تھے بعد ایک لاشت میں ایک لوگ آیا صرف تین لوگ تھے بکوز اگر ہم ایک سے پانچ دس جڑیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو اس وجہ سے ہم لوگ کہ ہم لوگ زیادہ نہیں رہیں گے اور زیادہ نہیں دیکھیں گے تو جو بھی گاڑی ایک ہی روڈ تھا مین روڈ جو ہم پہ باغل والے ایریے بھی ہم پہ کر سکتے ہیں اور شامپورا مین روڈ کو جا سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کیا کی وہاں پہ روک کے جو بھی لوگ جانا چاہتے تھے ایک لوگ ایک دو ایک دو گر کے ایسا سٹارٹ ہو رہے تھے تو ہم نے ان کو روکا کہ پوچھا بھائی کہاں جا رہا ہو تو بتا رہے تھے ایسا یہ ہوا ہے میڈیا میں آیا ہے شوشل میڈیا میں آ رہا ہے واتس اپنا پاروڈ آ رہا ہے ایسا کچھ پروبلم چل رہا ہے وہاں کچھ ایکشن نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو ایسا بتا رہے تھے اس کے بعد ہم نے ان کو سمجھایا بھائی ایسا سٹویشن ایسا ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہاں پہ پہلے ہی پروبلم گریٹ ہو چکا ہے ایک فی آر بھی ہونے والا ہے پہ اور زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بھی نقصانات پڑیں گے اب کوویٹ کے مسئلے میں آپ لوگ پیشن جانا یا پوٹ جانا یہ سب ہم لوگ جھیل چکے ہیں تو بہت پروبلم ہو جائے گا آپ کو ایک دو لوگ پہچان کے بھی رکھلے تو اس کو بتایا آپ کو پتا ہے میرا بھی پروبلم تھا اور ایک مہنا تو میں نہیں نکل پایا تو وہاں پہ ہم لوگ نے کوشش کی کہ آپ نے کس وقت کی بات بتا رہے ہیں دس ڈیارہ بجے رات کے نہیں ڈیارہ سارے ڈیارہ ہو چکے تھے ڈیارہ سارے ڈیارہ بجے تب تک خبر ہو چکی تھی تب آپ کوشش کر رہے تھے کہ لوگ وہاں پہ اور نہ جائیں جانے والوں کو آپ روک رہے تھے کہ بھائی وہاں پہ مت جاؤ سیچویشن خراب ہے اور زیادہ خراب ہو جائے اور آپ اور ویجیہ بھائی مل کے دیکھ رہے تھے کہ سیچویشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے نہیں وائلنس پڑھے نہ اس کو موپنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کہتے ہیں جی تو ہم نے اب تک چار ساتھیوں سے سنا اور آج کی باتچیت کا اصلی پرپس یہی تھا کہ ہم کشندید گواہ سے آئی ویٹنس سے پوچھیں کہ کیا ہوا تھا تو اب تک جو میں سمجھا ہوں میں اپنی بات بتا دیتا ہوں اب تک جو سب ساتھیوں کی بات سے آیا نمبر ایک میں کوئی شک نہیں کہ جو شروع میں فیس بک پہ جو وہ غلط تھا وہ پرووکیٹیو تھا وہ غیر قانونی تھا وہ نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کو پھر بڑی تیجی سے پھیلایا گیا کس نے پھیلایا کس نیت سے پھیلایا اس کے پیچھے کیا کھیل تھا کیا بات تھی اب ہم ہی نہیں جانتے اور فیلال کوئی ہمارا کام ٹرمڈل انڈیسٹیگیشن کرنا یہاں نہیں لیکن کسی نیت سے اس بات کو پھیلایا گیا تاکہ لوگ بڑھکیں نمبر تین جب یہ بڑھکے تو اس کے بعد اس ایم ایل اے نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے معافی مانگی کہا کہ غلطی ہوئی ہے اور میں ایسا میں بلکل برداشت نہیں کروں گا یہ بلکل غلط ہوا ہے میرا بیٹا بھی یہ کرے تو غلط ہے انہوں نے کیا لیکن اس سے بھیل شانت نہیں ہوئی یہ معاملہ بڑھا اور اس کے پیچھے جیسا کلیم بھائی کہہ رہے تھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کچھ کوئی آرگینائز کیا گیا تھا انہوں نے ذکر کیا کہ کافی اس علاقے میں ڈرگ کا کھیل بھی ہے تو کچھ ڈرگ والوں کا رول تھا ایسے لوگ تھے جو کی نشے میں دھت تھے ڈرگ میں تھے ایسا انہوں نے ذکر کیا اس بات کی پھر انویسٹیگیشن ہوگی پتا لگے گا لیکن اس کے پیچھے کہیں اس طرح کا کھیل ہے کچھ کانسپری سے نظر آتی ہے صرف ریلیجیس فیلنگز کا معاملہ نہیں ہے ایسا ہمارے دوستوں نے کہا چوتھی بات کہ جب یہ ہوا تو سوراج انڈیا کے لوگ وہاں پہنچے دوسرے پارٹیوں کے لوگ بھی اس کے بعد میں آئے اور انہوں نے اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کی کوشش کی وہاں پہ لوگوں سے بات کرنے کی ہمارے یہ جو زیا بھائی ہیں انہوں نے تو پھر پولیس کا مائک لیا پولیس کے مائک کے تھو ایناؤنسمنٹ کیا لوگوں کو پیچھے پشت کیا کافی حد تک سکسید ہوئے لیکن پورا نہیں ہو پائے اور آخر میں انہیں اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا کلیم اللہ بھائی نے وہاں پولیس سٹیشن کے ایراؤنڈ ہیومن چین بنایا ایک نہیں دو ٹیئر ہیومن چین کے بنایا تاکہ پولیس سٹیشن کو نقصاننا اس سے پہلے جیپ کو ہو چکا تھا کمپاؤنڈ کو نقصان ہو چکا تھا وہ انہوں نے کیا جو بات نہیں آئی وہ یہ کی اس کے پاس ہی ایک مندر تھا اور سواراج کے ایک ساتھی ہیں شاید میمبر ہمارے نہیں ہے ندیم بھائی انہوں نے ایک ہیومن چین بنا کے اس مندر کو بچانے کا کام کیا کیونکہ ڈر تھا کہ یہاں پہ اگر پولیس سٹیشن پہ حملہ ہو چکا ہے ساتھ میں مندر ہے کہیں اس کومنل ٹینشن کا فائدہ اٹھا کے اس کے اوپر حملہ نہ ہو تو ندیم صاحب نے جو کی مشن جائہند سواراج انڈیا کا جو ہے اس سے جڑے ہوئے رہے ہیں انہوں نے کام کیا اس کو بچانے کا بچانے کی بہت کوشش ہوئی پارٹلی سکسسپل ہوا لیکن پھر بے کابو ہوئی معاملہ اور بڑھا اور اس کے بعد یہ لوگ جو بچانے کی کوشش کر رہے تھے انہیں خود اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا اور اس کے بعد لاٹھی چارج ہوا گولی چلی اور ابھی تک جو خبر ہے تین لوگوں کی موت کی خبر ہے کئی سوال اٹھے ہیں پولیس کی بھومکا کے بارے میں سوال یہ اٹھا ہے کہ ایف آئی آر وقت سے درج کیوں نہیں ہوا یہ بات صحیح ہے ایف آئی آر درج کرنے میں دیر ہوئی لیکن اس دیری کو ہنسہ کا بہانہ نہیں بڑھا جا سکتا دیری ہوئی اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے اس کے بارے میں کچھ ایکشن ہو سکتا ہے لیکن دیری ہوئی کچھ گھنٹے دیری ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھیڑ سڑک پہ آ جائے اور پولیس سٹیشن کو جلانا شروع کر دے جیپ کو جلانا شروع کر دے پتھراب شروع کر دے اس کی کوئی ڈیفنس نہیں جیسا تمام ساتھیوں نے لکھا آج دراب پاروکھی نے لکھا ہمارے ساتھی دوست حلال احمد نے لکھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر صاحب کو کے بارے میں کچھ چھیٹا کشی کرنے سے ان کی بے عدبی ہو جائے گی وہ خود پیغمبر صاحب کے ہسٹری کے بارے میں ان کی لائف کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جیسا ہمارے زیہ بھائی نے بتایا کہ ان کی تو ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آپ کے کچھڑ بھی پھینکتا ہے آپ اس کا بھی پیار سے جواب دو تو یہ تو کوئی دھارمک کام نہیں ہوا ہر طرح سے غلط کام ہوا پولیس کے بارے میں یہ سوال بھی آج خاص طور پر کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ کچھ بے گناہ لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے بینگلور پولیس سے بھی ہم انرود کریں گے کہ اس کا دھیان رکھئے کیونکہ اگر بے گناہ کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو آپ نے اب تک جو کام کیا اس پر پانی پھر جائے گا تو وہ نہ کیا جائے ہمارے ساتھی کلیم اللہ بھائی ہمارے ساتھی زیا بھائی اور سب جانتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جس میں ہم سی اے پروٹیسٹ کے دوران بھی گئے تھے تو میری بھی جو اس کے اندر ایک پیسہ دو پیسہ کچھ اثر ہو سکتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں یہ طریقہ نہیں ہنسا کسی بھی طرح سے قابل برداشت نہیں ہے کسی بھی ہنسا کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے ہنسا کی ہے جن کے بارے میں ایویڈنس ہے کہ وہ ہنسا میں انوالٹ ہیں انہیں سجا جرور ملنی چاہیے انہیں پکڑا جانا چاہیے انہیں سجا ملنی چاہیے جس نے وہ فیس بک پوست لکھی اس کو آریسٹ کیا جا چکا ہے اس کے خلاف جو کانونی کاروائی ہے ہونی چاہیے لیکن کانونی کاروائی کرنا پولیس کا کام ہے جوڈیشری کا کام ہے گھڑ کا کام ہے وہ نہیں کر سکتی اس چیز کو تو آپ سب کو یہی بات کہتے ہوئے اس کی پوری تصویر ہم لائیں کیونکہ تمام چیزیں چل رہی ہیں میڈیا پہ اتنی باتیں آ رہی ہیں تمام طرح کے اچھالے جا رہے ہیں دونوں طرف سے باتیں آ رہے ہیں کیونکہ سچائی کو ڈھکنے کی سب طرح ایسے کوچش ہو رہی ہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ ایسے موقع پہ ہم اپنی طرف سے جو سچ کا پورا چہرہ آپ کے سامنے لے کے آئے اور سوراج کے ساتھیوں نے جو ہمت کے ساتھ اس انسا کو روکنے کی کوشش کی اور وہاں پہ آگ بجھانے کی جو کوشش کی اس کے لئے جروری تھا کہ وہ آپ کے سامنے آئے ان کی بات سامنے آئے کہ یہ جو میں دیش بکتی کی آج کل بڑی چرچہ ہوتی اور لوگ سمجھتے ہیں ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کے کچھ بڑی بڑی باتیں کہہ دینا دوسروں کو گالی دے دینا کسی پڑوسی کو گالی دے دینا اس سے دیش بکتی ہو جاتی میں بار بار کہتا ہوں بھائی یہ دیش بکتی نہیں دیش بکتی وہ ہے جب ہریانہ کے لوگ اٹھ کے تمیل نادو جائیں اور کہیں کہ آپ کے دکھ میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے دیش بکتی وہ ہے جو آپ نے کلیمولا بھائی نے عبدالرحمان بھائی نے ویجیہ بھائی نے کل جو کام کیا اس آگ کے بیچ میں کھڑے ہو کے اسے بجھانے کی کوشش کرتا بہت شکریہ